اسلام علیکم اچھا تو بھائی یہ ہم جیو ٹیگنگ کر رہے ہیں آہ پولنگ سٹیشنز ہونا تو کچھ پولنگ سٹیشن نیچے پولنگ سکیم دیکھیں بسیم صاحب نیچے پولنگ سکیم نیچے رکھی ہوئے دیکھیں ہم اس پر ٹک کرتے جا جو سکول ہمارے پاس ہوتے جا رہے ہیں یہ ہم الیکشن کمیشن سے ڈیٹا لے کے آئے تھے اپنا یہ رکھا ڈیٹا الیکشن آفیس کے فولڈر میں رکھا ہے اس کے اندر آپ جائیں گے نیچے جائیں گے تھوڑا کلوز کریں آہ تو نیچے یہ دیکھیں این اے وائل سپیکس ہیں این اے وائل سپیکس پہ کلک کریں گے این اے ایک سو اٹھاسی کے نام سے فولڈر ہے اس کے اندر جائیں گے تو اس میں کچھ تصویریں ہیں حسیم صاحب نے نا جو ایکسٹرا سکول تھے وہ نکال دی ہیں ایک سو اٹھاسی آہ سٹیشن یا سکول ہیں ان میں ہمارے ایک سو چھبیس تقریب ہے ایک سو چھبیس سکول جو ہیں پولنگ آہ پولنگ سٹیشنز ہیں ان ان کے تصویریں موجود ہیں جس میں کچھ جیو ٹیک پہلے سے ہیں کچھ ہوں گی ایک دو ہوں گی زیادہ نہیں ہیں ان کو کیسے جیو ٹیک کرنا ہے آہ اپنا آر ایم ایس کے اندر وہ میں آپ کو بتانے لگوں سمپل سا نا آپ لوگ پہلے سے بتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا آہ ڈیفرنٹ طریقہ ہے یہ ساری آپ دیکھ رہے ہیں پولنگ سٹیشن دیا ہے پی ایس کے نام سے ایک سو آہ دو سو تیس مطلب ڈیفرنٹ ڈیم سے تو خیر نیکسٹ ہم مین پوائنٹ پہ جاتے ہیں یہ تصویریں ہیں نا تو یہ سوفٹر ہے یہ اسے جا رہے ہیں اور یہ جیو سیٹر انسٹال کیا ہے یہ الیکشن کمیشن کے طرف سے عمران وائی نے بتایا کہ یہ سوفٹر کے تھوڑا اپنا آہ خود ہی ایڈ کر سکتے ہیں جو لانجیٹیوڈ اور لانجیٹیوڈ ہوتے ہیں جو بھی ہے لانجیٹیوڈ اور لانجیٹیوڈ ہوتے ہیں تو ان کو ایڈ کیسے کرنا پہلے سے جو عمران بھائی یا انہیں نے جو تصویر نے دیا اس میں ایڈ ہوئے میں لیں گے لانجیٹیوڈ لیکن وہ تصویر میں ایڈ ہیں اس کو مینولی کیسے ایڈ کرنا ہے وہ میں بتانے لگا ہے یہ دیکھیں ہو یہ آگیا یہ آٹومیٹکلی یہ دیکھ رہے ہیں آپ اوپر تھوڑا سو پر کریں گے اس انشاء پر آہا یہ دیکھیں یہ ہاں پر اس سو پر چانوی راجم پر کریں ایڈ نیواز تصویریں ہم نے یہاں سے کھولٹر کو لوڈ کیا تو آپ کو ایک پولنگ سٹیشن بتائیں گے اپنا وسیم بھائی بتائیں کون سا پولنگ سٹیشن کرتے ہیں ہم اس کا ایڈ دیتا ہے یہ والا یہ کسی بھی تصویر پر کلک کر لیتا ہے نا یہ اگر ہمارے پولنگ سکیم سے میچ کریں گے اسکول ہے آپ دیکھیں میں یہاں سے ٹریک کر رہا ہوں گورنمنٹ کلز ہائی سکول ہاجی کو اب یہ دیکھیں نا ماؤس سے نیچے ڈریک کر رہا ہوں دیکھیں ماؤس سے کلک کر کے ڈریک کر رہا اب اس کو زوم بین کروں گا اس تصویر کو یہاں پر آہ دیا ہوا یہ انتیس اشاریہ پینتیس چار آٹھ سات قومہ یہ پہلا جو ہے آہ لانجیٹیوٹ ہے لانجیٹیوٹ ہے نا اور دوسرا دیکھ لیں ستر آہ اشاریہ سمتنگ جو بھی دیا ہوا اب اس تصویر پر ڈبل کلک کریں گے یہ جس ہم نے تصویر یہاں پر زوم کی گئے یہ ادھر ہمیں دیئے میں ہیں تو یہاں پر ہم نے لانجیٹیوٹ اور لانجیٹیوٹ ہم نے ایڈ کرنی ہے لانجیٹیوٹ ڈبل کلک کرنے لگا ہوں لانجیٹیوٹ بتائیں گے یہ دیکھیں یہ پہلے پہلے انتیس شروع ہو رہا ہے پہلے لانجیٹیوٹ آئے گا انتیس اشاریہ آہ تری فائی فور ایٹ سیمن یہ ہم نے ایڈ کر لیا لانجیٹیوٹ اور لانجیٹیوٹ یہ ایڈ کرنے یہ دوسرے نمبر بیوٹیوں میں آہ اس کے بعد دیمے وہ ہے ستر اشاریہ تین دو سات چھے پانچ بس اب ہم نے اس کو اکی کر دینا ہے اب یہ جو تصویر ہے اس کے اندر آٹومیٹکلی دیکھیں جیو ٹیک ہو گیا یہ دیکھیں بنے ہو گیا ہو گیا ہو گیا یہ صافٹر گے تھو اب اس کو کرنا کیا ہے اس کو یہ دیکھیں در در لے جائیں کیمرے کو یہ انڈ میں ادھر کرنا ہے اس کو نا اب ایڈ کرنے کے بعد کرس کرنا ہے سیف شیف ہی ہی سی ہوگا کروس کریں گے تو ایک ایرر آئے گا یہ یہ کنفرمیشن آہ پاپ پاپ ہوتی ہے اس میں سوم ڈیٹا ہیز بین چینجڈ تو would you like to save میں کہوں گا yes اب save ہو گیا اب اس کو ہم minimize کریں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں election office والے ڈیٹا میں جا رہے ہیں یہ نیچے نیچے نیوائز تصویریں پڑی ہیں جو ہم نے destination select کیوئی تھی اس کے اندر جو تصویر تھی اب یہ یہ جو اوریجنل تصویر کو اس نے ایسے کر دیا فارمیٹ چینج کر دیا جو جس تصویر بھی ہم نے کام کیا ہے اس کے اندر اس نے ایڈ کر دیا latitude اور longitude وہ تصویر کہاں ہے دیکھیں مسلم صاحب سپوز وہ تصویر کدھر تھی یہ ہوگی مسلم صاحب دیکھتے گا یہ ہے یہی پڑی ہے ایسے نا یہ پہلی پہلی تھی پی ایس ستائیس کام نہیں کیا تھا یہ لوڈ کر رہے ہیں یہ ہی تصویر تھی اب اس کو پرابٹیز میں جا کے دیکھتے ہیں ایڈ ہو چکا ہوگا یہ پرابٹیز میں جا کے دیکھ رہے ہیں یہ ٹیٹیلز میں جا کے دیکھا یہ دیکھیں یہ یہ مطلب یہ تصویر نہیں ہے اس میں ایڈ نہیں ہوا تو یہ ساتھ والی کو میں نے کیا ہوگا پہلی ستائیس کیوں کہ کاپی ہوئی ہے یہ نا بار بار تصویر ہیں تو یہ اس میں ایڈ ہو گیا دیکھیں latitude اور longitude آ گیا ہے اس کے اندر ایڈ ہو گیا اس کی پرابٹیز کے اندر اب اسی پی ایس اٹھائیس کو ہم رمز کے اندر کیسے لوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو سمپل بتا یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں سکول کا نام کیا تھا سر یہ سسری سے دیکھ لیتے ہیں دلز ہائی سکول ہاجیپور ہاجیپور اب ہاجیپور کے نام سے میں ایڈ کرتا ہوں یہ اسیم صاحب اس پہ لکھیں ہاجیپور لکھیں جلدی سے یہ دیکھیں در فلٹر پہ ہاجیپور لکھ رہے ہیں وہاں ڈسٹک راجم پر تیس راجم پر لکھیں ضرورت نہیں آگی گورومنٹ دلز ہائی سکول ہاجیپور اب ایڈ کروں گا اور اس کے اندر میں جا رہا ہوں ایڈ فائل کے اندر ایڈ کروں گا اور یہاں پہ پولنگ سٹیشن نمبر اٹھائیس تھا نا پی ایس اٹھائیس کے نام سے یہ ہے یہ اب دیکھیں اوپن کروں گا اس کو اور یہ آٹومیٹک سن اٹھا لیا تصویر ورنہ نہ اٹھاتا وہ کیونکہ اس میں لانجیجوڈ اور لانجیجوڈ ایڈ نہیں ہوتا ہے اپ ڈیٹ کیا اور یہ تصویر ایڈ ہو گیا اسی طرح کے ذریعے سے آپ لوگوں نے اپنا آہ فائد بھائی آپ لوگوں نے اور یہاں صاحب میں ایڈ کرنے کے لئے اوپ دوچھا اللہ